اسلام علیکم انسٹوڈنٹس دس اس زمالہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم کلاس میٹرک سے چپٹن نمبر فائیو کو کنٹنیو کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے ایک دو ٹاپک یہ تھے آج ہم اس کو پھر سے شروع کرنے جا رہے ہیں تو ٹاپک کا نام ہے آرٹیفشل پروپوگیشن اس سے پہلے ہم نے جو ہے ویجیٹیٹر پروپوگیشن کے بارے میں پڑھا تھا تو آج سے شروع کرتے ہیں آرٹیفشل پروپوگیشن کو تو بیسیکلی آرٹیفشل پروپوگیشن کیا ہے یہ ایک ویجیٹیٹر میتھڈی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے ویجیٹیٹر پروپوگیشن پڑھی تھی وہ نیچرل ہی ہو رہی تھی اس میں کوئی انسانوں کا جو ہے کوئی عمل دخل نہیں تھا لیکن اس میں جو ہے انسانوں کا عمل دخل ہوتا ہے یہ جو ہے ہم خود کرواتے ہیں آرٹیفشل میتھڈ سے کرواتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تو پلانٹس کے پاس ایک یونک فیچر ہوتا ہے خاص ان کے پاس جو گروئنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہاں سے ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو انہوں کہتے ہیں برڈ برڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے ایک سمال آوٹر گروت ہوتی ہے بوڈی کے اوپر جس میں سے پلانٹس بنتے ہیں تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے ایمبریونک سینٹر ہوتا ہے اور پلانٹس یہ کیپیبل ہوتے ہیں کس چیز کے لیے کہ تاکہ نیو پلانٹس بنائیں اس میتھرڈ کو جو ہیں ایکسپلائٹڈ گیا گیا اور بڑھا گیا ہے تاکہ ہم جو ہے ڈیزائیڈ پلانٹس حاصل کرسکیں کس میتھرڈ ہیں بائے آرٹیفشن پروپوگیشن یہ اس کے جو میتھرڈ ہیں ان میں ہمارے پاس کٹنگ آتی ہے ان میں ہمارے پاس گرافٹنگ آتی ہے اور کلوننگ آتی ہے تو پہلے کٹنگ کو دیکھتے ہیں تو کٹنگ کیا ہے تو کٹنگ ہے ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ شورٹ پیسز لیتے ہیں اسٹیم کے جس کے اوپر دو سے تین نوڈ موجود ہوں اور بڈس موجود ہوں اب نوڈ کیا ہے یا بڈ کیا ہے تو آپ کو یہ اسٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ ایک لائن ہے یہ دوسری اور یہ تیسری یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو نوڈ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نوڈ اور ان کے اوپر تھوڑی سی آؤٹ گروت ہوتی ہے جیسے کہ یہ جہاں سے پلانٹ نکل رہا ہے ٹھیک ہے اس گروت کو ہم کہتے ہیں بڈ یہ لازمی ہونے چاہیے اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر وہاں سے پلانٹ اگر اگر نہیں ہو سکتے تو اس وجہ سے اسے کٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں دو سے تین کیا ہو بڈ ہو اور ان کے ساتھ ساتھ دو سے تین نوڈ سو تو اس سے ہی پلانٹس نیو گرو کریں گے اچھا اس کو اوپلک کٹ کیا جاتا ہے اوپلک مینز کے تھوڑا سا ترچام کے تھوڑا سا ٹیڑا کر کے کٹا جاتا ہے اس وجہ سے اس طریقے سے کہاں سے نوڈ پھر یہ کٹنگ جو کیا کی جاتی ہے اس کو زمین میں لگایا جاتا ہے ایک نوڈ کم از کم اس کا زمین سے اوپر ہونا چاہیے باقی جو ہے نیچے ہو تو اس میں سے کیا نکلے گی ایڈوینٹیشیس روٹس نکلے گی اور شوٹس جو گرو کریں گی بڈ میں سے ٹھیک ہے بڈ کے پورشن میں سے زمین سے نیچے پھر کیا ہوگا اور وہ ابو آ جائے گے زمین کے اوپر یہ دیکھیں یہ نیچے نیچے سے ابو سے آ رہی ہیں یہ نیچے سے آ رہی ہیں ابو کی طرف ٹھیک ہے اچھا اور یہ جو پلانٹس ہوگا اس میں کون کون سے پلانٹس ہے شگرکن ہے سویٹ پوٹیٹو ہے اور روز ہے آپ نے شگرکن کھا ہوا جو گنے کا جو رس پاکرام پیتے وہ اس میں سے بنتا ہے شگرکن کہتا ہے اس کو اور اس کے علاوہ سویٹ پوٹیٹو اور روز فلاور گلاب کا فول جو ہے وہ وی سی میتھڑ سے اب ایڈوینٹیشنس روٹس کی بات آتی ہے تو کیا ہے لیٹس سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی روٹ ہے یہ جو سنٹر میں سے یہ روٹ آرائز ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایسے ہوتی ہے اس کو ان کے تھے ٹیپ روٹ اب اس ٹیپ روٹ میں سے چھوٹے چھوٹے بالوں جیسے اس ٹیکچر نکل دیں ان کو کہا جاتا ہے ایڈوینٹیشنس روٹس تو پہلے تو یہ ایڈوینٹیشنس روٹس بنائیں گے ٹھیک ہے اس میتھڑ کو کہا جاتا ہے کٹنگ میتھڑ تو چلتے دوسرے میتھڑ کی طرف گرافٹنگ میتھڑ کہا جاتا ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے ایک برانچ جو لی جاتی ہے ڈیزائیڈ پلان میں سے ٹھیک ہے اور اس کو جوائنٹ کیا جاتا ہے کسی دوسرے پلانٹ کے ساتھ جس کے پاس روٹس سسٹم موجود ہو پلانٹ سے کیا ہیں ان کے پاس برانچ لی جاتی ہے جس پلانٹ کی اس کو کہا جاتا ہے سیون اور جس پلانٹ پر لگائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سٹوک یہ دونوں پلانٹ سے انوال ہوں گے ان کو ایسے جو مختلف قسم کے پلانٹ کو ملائے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ والے جو ہے کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پلانٹ گرو ہو جائے گا تو یہ والے پلانڈ ختم ہو جائے گا اور یہ والے پلانڈ گرو ہو جائے گا یہ کس میں ہوتا ہے یہ اورنگ میں ہوتا ہے یہ لائم میں ہوتا ہے اور یہ می نگو میں ہوتا ہے اچھا اس کے اوپر ہم جیسے ہی یہ سیون ہے سیون جیسے سٹوک میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کے اوپر ان کو کپڑا وغیرہ باندیں گے کوئی داگہ وغیرہ کیا ہوگا ادھر سے ایک کیمیکل covering lose ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے کیلس کیلس بیسیکلی ان کے جوہے پیرنٹ کا اماس ٹیشوز کا ہی ہے ایک بنا ہوا ٹھیک ہے تو ان کو سٹرونگ کرے گا اور یہ جوہے گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے یہ والی کنڈیشن ہمارے پاس کہلاتی گرافٹنگ میتھرڈ اچھا نمبر تھرڈ ہمارے پاس جوہے کلونی ہے یہ یہ ٹیشو کلچر کہلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا میتھرڈ ریسنٹ ٹیکنیک ہے جس میں جوہے پلاٹ جوہے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ کلچر کرنے کے لیے کون سے میتھرڈ ہے اسیکشل میتھرڈ سے اسیکشل ریپروڈکشن ہے جو ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہوتی ہے یا ڈیشز کے اندر ہوتی ہے اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ کس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اس کی جو سپیڈ ہے تیز کی جاتی ہے گروہ ہارمونز کے ایتروں گروہ جوہے میڈیم دیا جاتا ہے ہم کو ایک آرٹیفچل میڈیم جائے جاتا ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے اس کے اندر ہم نے ایک سیل رکھ لیا ٹھیک ہے سیل کو وہاں پہ آرڈی میڈیم میڈیم وغیرہ دیا جائے گا اور وہ گروہ شروع ہو جائے گا زائیگورڈ بنے گا پھر جوہے وہ ایک بن جائے گا سٹیکچر جس کو کیلس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ جوہے زمین میں ملے لگایا جائے گا تو اس کے جلیمی ہمیں ڈزار ٹھ لانٹ ملے گی اچھا یہ والا جو ٹھ لانٹwhے ہیں اس میں بسیکل ہی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو پہلوجوٹا ہوتا ہے پہerstس پوس گرہی hé بلانٹھ ٹھیک ہے اگر ہم ہمیں پتا ہے پلاٹ کی جو سیل ہوتے ہیں اس کے پاس ڈفرینٹ پارٹس ہوتا ہے سیل وال ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے سیل وال کو ریموEE کیا جاتا ہے سیل وال جیسے ہی ریمو ہوتی ہے جو ریمیننگ جو اسٹرکچر رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پروٹو پلاسٹ کیا کہا جاتا ہے پروٹو پلاسٹ وہ پروٹو پلاسٹ رکھا جائے گا اس میڈیم میں اس کے اوپر ہارمون وغیرہ دی جائیں گے اس کو آرٹیفیشنل میڈیم پروائیڈ کیا جائے گا پھر وہاں پہ ڈیوائیڈ ہوگا اور بنائے گا ایک ملٹی سیلر اسٹرکچر جس کو کیلس کہا جاتا ہے وہ کیلس کیا کریں گے ہم زمین میں لگائیں گے تو بلکل بہت سائی پلانٹ ہوگا جیسا ہم نے جس کا سیل ہم نے لیا تھا لیکن اگر ہم اس کیلس کو یہ جو کیلس بنا ہے ہمارا یہ فارس سپوس کرتے ہیں کہ یہ کیلس بن جگا ہے ہمارا اب ہم نے کیا کیا اس کیلس کو کیا ڈیوائیڈ ایک میں سے چار بنا دی اب چاروں کو الگ الگ جگہ پر لگائیں گے چار پلانٹ بنیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پلانٹ جو ہے بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے لئے پروڈکشن مٹ سکے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ج جو ہے آتا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا تشو کلچر کے بعد جو ہے آتی ہے ہمارے پاس اپو میکسس اپو میکسس یا اس کے لئے دوسرا ٹرم پارتینو جنیسز بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک ایسی اسیکشل ری پروڈکشن کی ٹائپ ہے جس میں جو سیڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے کس کے ساتھ مطلب کے بگیر فائٹلائزیشن کے جو سیڈ بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اپو میکسس ٹھیک ہے اچھا اپو میکسس پارتینو جنیسز میں تھوڑا فرق ہے ج ہے دونوں کو ایک ہی لکھا گیا ہے بسی کلی اپو میکسس مینز کے فارمیشن آف سیڈ ویڈاوٹ فائٹلائزیشن اور پارتینو جنیسز مینز کے یا پارتینو کارپی اس کے لئے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے وہ آگے ہے ٹوپک مینز کے فارمیشن آف روڈ ویڈاوٹ سیڈ اس میں سیڈ نہیں بنے گا اور اس میں فروٹ نہیں بنے گا فروٹ جو ہے نہیں بنے گا لیکن سیڈ بن جاتا ہے وغیر فائٹلائزیشن کے فارتینو جنیسز ہے کیا اس کے مطابق تو یہ فارم ہے سیکشن ریپروڈکشن کا جہاں پہ ایک ڈیولوپ ہو جاتا ہے ایک جو ہے ڈیولوپ ہوتا ہے کمپلیٹ انڈیوڈیویڈیویل میں پیداوٹ فائٹلائزیشن ٹھیک ہے یہ والی پارتینو جنیسز ہے ریزلٹ کیا ہوگی ہمارے پاس جو ہوگا جو سیڈ جو آرگنائزم ہوگا ہے جو کمپلیٹ جو ہمارے پاس ہو رہا ہے آرگنائزم وہ کیا ہے کہ یا تو اپلائیڈ ہوگا یا تو ڈپلائیڈ ہوگا اس پشیز میں یہ نیچرل پروسیز ہوتا ہے اسیکشن ریپروڈکشن ہے کیا ہوتا ہے جس میں ایمبریوڈ ڈیولوپ ہو رہا ہے کہاں ان دی ایبزن سا فائٹلائزیشن موسٹ کاملی یہ پلانٹس اور انویٹی بریٹس میں پایا جاتا ہے سوال یہ آرائز ہوتا ہے کہ یہ گیم ایٹس سے پھر کب انوال ہوتے ہیں تو جو سیمپل یہ ہے کہ اس میں جو ہیں فیوزن نہیں ہوتی اس کے لئے فیوزن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ میل اور فیمیل گیم ایٹس کی پروڈیوز کرنے کے لئے آفیس پرنگ نیو جنرٹیگری کومبینیشن اس میں نہیں ہوگی اچھا ایپو مارکسز کیا ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے پڑھا ہم آگے پڑھیں گے کہ فیمیل کا جو سٹرکچر ہے جس کو کہا جاتا ہے فیمیل گیم ایٹس فائٹلائز تو اس کے اندر ہمارے پاس ہم پڑھیں گے گائنوشیم گائنوشیم میں ہمارے پاس جو آتی ہے اووری تو اووری کے اندر دو اوویول ہوتے ہیں نا تو یہ دو اوویول جو ہوتے ہیں یہ دونوں آپز میں فیوز ہو جائیں گے اور سیڈ بنے گا اس پروسیس کو کہا جاتا ہے ایپو مارکسز ٹھیک ہے لیکن ایدر سے انہائی میل کے گیم ایٹ آئے ہیں ان کے بغیر ملنے سے ہی یہ کام ہو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایپو مارکسز جو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوپک میں تب تک کے لئے اللہ حافظ